کہانے کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے ہمیں اربوں سال پہلے زندگی دی گئی تو ہم نے اس کا کیا کیا اب ہم لوسی نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوست کے ساتھ کھڑی تھی وہ اس کو ایک بیک دکھاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں یہ اس ہوتل کے اندر جا کر ایک آدمی کو دیکھ کر آنا ہوگا جس کے بدلے میں ہمیں ایک ہزار ڈالر ملیں گی لوسی کہتی ہے اتنے کم پیسوں میں میں یہ کام نہیں کروں گی جب لوسی اسے منع کر دیتی ہے تو اب وہ اس سوٹکیز کو ایک ہٹکڑی کے ساتھ لوسی کے ہاتھ پر باندیتا ہے اور اسے اندر جانے کا کہتا ہے اسے بھی اب اپنے دوست کی بات کو ماننا پڑتا ہے وہ ہوتل کے اندر آ گئی تھی اور ریسیپشن پر آ کر اس آدمی کے بارے میں پوچھتی ہے جس کا نام مسٹر جینگ تھا تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں جو لوسی کے دوست کو ہوتل کے دروازے پر ہی کولی مار دیتے ہیں اور لوسی کو پکڑ کر اپنے ساتھ ایک ہوتل کے کمرے میں لے آئے تھے وہی پر مسٹر جینگ آتا ہے جس کے ہاتھ اون میں بھرے ہوئے تھے وہ آ کر اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور لوسی سے پوچھتا ہے بتاؤ اس سوٹکیز میں کیا ہے لوسی اسے دیکھ کر کبرا گئی تھی اور رونی لگتی ہے کہتی ہے میں نہیں جانتی اس میں کیا ہے مجھے تو صرف میرے دوست نے آپ کو یہ سوٹکیز دینے کا کہا تھا اب وہ اس سوٹکیز کا کوٹ بتا کر چھوپ جاتے ہیں اور لوسی سے اسے کھولنے کا کہتی ہیں وہ پوچھتی ہے کیا ہے اس میں کوئی بوم ہے جینگ کہتا ہے ہو سکتا ہے مجھے تمہارے دوست پر بلکل بھروسہ نہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لوسی کو بہت ڈر لگ رہا تھا وہ اسے کھولنے سے منع کر دیتی ہے جینگ کے آدمی جب اس پر گن کرتی ہیں تو پیچاری ڈڑ کر کہتی ہے ویٹ ویٹ رکو میں کھولتی ہوں اب وہ اس سوٹکیز کو کوٹ لگا کر جب کھولتی ہے تو اس میں سے چار نیلی کلر کے پیکٹس ملتی ہیں جو کسی طرح کا ڈرک تھا اب اس ڈرک کو ٹیسٹ کروانے کے لیے جینگ کے لوگ ایک آدمی کو لاتی ہیں جب وہ اس ڈرک کو سونگتا ہے تو وہ اچی بچی بھرکتیں کرنے لگتا ہے اور زور زور سے ہس رہا تھا جینگ کو ساتمی کی بات بلکل پسند نہیں آتی وہ لوسی کے سامنے ہی اسے گولی سے مار دیتا ہے اب جینگ لوسی سے کہتا ہے میں تمہیں ایک جاب نوکری دینا چاہتا ہوں لوسی کہتی ہے نہیں میں کوئی جاب نہیں کرنا چاہتی مجھے بس یہاں سے جانے دو دبھی جینگ کا ایک آدمی لوسی کو زور دار مکہ مارتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی اس کے بعد ہم ایک پروفیسر کو دیکھتے ہیں جو اپنے لیکچر میں سبھی سننے والی لوگوں کو بتا رہے تھے کہ زمین پر رہنے والا ہر جانور اپنے دماغ کا 3% ہی استعمال کر پاتا ہے مگر انسان ان چیزوں میں سب سے آگئے ہیں جو اپنے دماغ کا 10% ہی استعمال کرتا ہے مگر ڈالسن مچھلی انسانوں سے بھی آگئے ہیں وہ اپنے دماغ کا 20% ہی استعمال کرتی ہے یعنی کہ وہ انسانوں سے زیادہ زہین ہے پر پروفیسر کہتی ہے اگر کوئی انسان اپنے دماغ کا 20% استعمال کر لی تو پوری طرح سے وہ اپنے جسم پر کابو پا سکتا ہے اور اگر انسان کا دماغ 40% تک کام کرنا شروع کر دی تو وہ سامنے والے انسان کو بھی کنٹرول میں کر سکتا ہے وہی پر آڈینس میں بیٹھا ایک لڑکا پوچھتا ہے سر اگر کوئی انسان اپنے دماغ کا 100% استعمال کر لے تو کیا ہوگا پروفیسر کہتی ہیں اس بارے میں تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ تب کیا ہوگا ہوتا ہے جب لوسی کو ہوش آتا ہے تو اس کے پیٹ پر پٹیاں بندی ہوئی تھی اور اسے درد ہو رہا تھا اسے لگتا ہے شاید ان لوگوں نے اس کے جسم کا کوئی حصہ نکار لیا ہے جب وہ باہر جانے لگتی ہے تو ادھر کچھ لوگ آتے ہیں جو اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھی وہ اسے جینگ کے سامنے لے آتی ہیں لوسی وہاں پر انسے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے بتاؤ مجھے تب ہی وہاں پر ایک ڈاکٹر کہتا ہے سیکر نہیں کرو ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا بس تمہارے پیٹ کو کٹ کر اس میں ڈرکز کے پیکٹ کو رکھ دیا ہے اب وہاں پر تین اور آتیوں کو بھی لائے جاتا ہے جن کے پیٹ میں اسی ڈرک کو رکھا گیا تھا دراصل ان چاروں کو یہ ڈرک الگ الگ جگہ پر ڈیلیور کرنا تھا اور اگر ان میں سے کسی نے بھی چلا گئے کرنے کی کوشش کی تو ان کی فیملیز کو مار دیا جائے گا جہاں ان کے آتیوں ان لوگوں کے موپر کپڑا ڈال کر انہیں لے جاتی ہیں اس کے بعد لوسی خود کو ایک بند کمرے میں پاتی ہے جہاں پر وہ آتی تھا جس کے لئے لوسی اس ڈرک کو لے کر آئی تھی مگر وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ اسے منع کرتی ہے تو وہ آتیمی اب لوسی کو مارنے لگا تھا وہ اسے نیچے گرا کر اس کے پیٹ میں زور زور سے ٹانگیں مارتا ہے جس وجہ سے لوسی کے پیٹ میں جو پیکٹ تھا وہ پھٹ جاتا ہے اور ڈرک اس کے خون میں شامل ہو گیا تھا اس ڈرک کے خون میں شامل ہونے کی وجہ سے لوسی کے جسمیں عجیب ہونے لگا تھا وہ تڑکنے لگتی ہے اور اس کا جسم ہوا میں اڑ رہا تھا جب اس کو ہوش آتا ہے تو لوسی اب نارمل ہو گئی تھی وہ پہلے جیسے لوسی نہیں رہی تھی جب وہ آتیمی تو بارہ سے اس کے پاس آتا ہے جو پہلے اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اب وہ اسے خوب مارتی ہے اور اس جگہ سے باہر آ گئی تھی وہ باہر آ کر وہاں پر سب ہی بیٹے ہوئے لوگوں کو مار دیتی ہے اس لڑائے میں لوسی کو بھی ایک گولی لگ گئی تھی مگر وہ بڑے ہی آرام سے اس گولی کو اپنے جسم سے اپنی ہی ہاتھ سے باہر نکال دیتی ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کوئی دردی میں سوسنا ہو اب لوسی اس جگہ سے باہر نکل کر کچھ اور لوگوں کو اپنی گن سے مار دیتی ہے اور پھر ٹیکسی لے کر ہسپٹل پہنچتی ہے جہاں پر کچھ ڈاکٹر ایک مریض کا آپریشن کر رہے تھے وہ سکرین پر جب اس مریض کے دماغ کو دیکھتی ہے جس کے بعد اسے گولی مار دیتی ہے اور ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ یہ آدمی ویسے بھی مرنے والا تھا مگر لوسی کیسے جانتی تھی کہ وہ مرنے والا ہے شاید اس پر اس ڈرگ کا سر تھا اور اس کا دماغ اب 20% کام کر رہا تھا وہ ڈاکٹر پر گن کر کے کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں ڈرگ کا پیکٹ ہے جلدی سے میرا آپریشن کرو اور ڈرگ کو باہر نکالو ڈاکٹر گن کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اس کے پاس لوسی کی بات کو ماننے کے لابا کوئی اور راستہ نہیں تھا جس کے پاس لوسی اپنی مام کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مام میں سب کچھ میں سوس کر پا رہی ہوں یہ ہوا زمین کی آواز اپنی اندر کی آواز سب کچھ یہاں تک کہ مجھے اپنے بچپن کی ساری باتیں یاد ہیں کہ کیسے میں بڑی ہوئی لوسی اپنی مام سے بات کرتی رونے لگی تھی اور ان کا شکریہ کرتی ہے کہ انہوں نے اسے اتنا پیار دیا ڈاکٹر اب اس کا آپریشن کرتے ہیں انہوں نے ایک پیکٹ کو اس کے پیٹ سے باہر نکال لیا تھا کہ اتنا سارا سی پی اچ فور ڈرگ وہ بھی اتنی مقدار میں ڈاکٹر یہ سوچ کر حیران اور پریشان تھی کہ لوسی کے جس میں اگر یہ ڈرگ شامیت ہو گیا ہے تو وہ اب تک کیسے زندہ ہے لوسی ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی وہ اب ٹھیک ہو کر جینگ کے پاس واپس جاتی ہے اور اس کے سب ہی آدمیوں کو ایک ایک کر کے مار دیتی ہے پھر اس کے بعد وہ جینگ کے پاس جا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں چاکو کو مار کر اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ باقی کے آدمی کہا پر ہے جن کے پیٹ میں تم نے ڈرگ کو رکھا تھا مگر جینگ جب اس کو کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ اب اس کے دماغ کو پڑھنے لگتی ہے جس سے لوسی کو ان آدمیوں کے لکیشن کے بارے میں پتا چل گیا تھا جہاں پر انہیں بھیجا گیا تھا دراصل لوسی کا دماغ اس ڈرگ کی وجہ سے حد سے زیادہ کام کر رہا تھا وہ یہاں تک یہ بھی دیکھ سکتی تھی کہ کیسے درگ زمین سے اکتے ہیں اور کیسے اپنی خوراک لیتے ہیں اب لوسی اپنی ایک دوست کے گھر چاہتی ہے جہاں پر وہ اس کا لیپٹاپ استعمال کر کے اس پروفیسر کے بارے میں پتا کرتی ہے جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا جو دماغ کے اوپر لیکچر دے رہے تھے جن کا نام سیمیول تھا جو پچھلے بیس سالوں سے انسان دماغ کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے وہ اب ان کے بارے میں سب پتا کر کے انہیں کال کرتی ہے لوسی انہیں بتاتی ہے کہ میں نے آپ کی ویب سائٹ پر سات ازار پیچز کو پڑھ لیا ہے میں نے پوری ریسرچ پڑھی ہے جو مجھے زبانی یاد ہے لیکن پروفیسر سیمیول کو اس کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں تھا تب ہی اگلی ہی پر لوسی یہ پروفیسر سیمیول کی ٹی وی سکرین پر ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے دماغ کا 28% استعمال کر لیا تھا وہ اب سبھی الیکٹرونکس چیزوں کو کنٹرول میں کر سکتی تھی لوسی انہیں بتاتی ہے آپ نے اپنی ریسرچ میں جو کچھ بھی لکھا ہے سب کچھ صحیح ہے میرے دماغ میں بہت سی باتیں ہیں میں ان کا کیا کروں میں بہت کچھ جانتی ہوں تو پروفیسر سیمیول کہتے ہیں پھر تو تمہیں یہ سب باقی لوگوں کو بھی بتانا چاہیے لوسی اب پروفیسر سیمیول سے ملنا چاہتی تھی سب سے پہلے وہ بیس پتل کر ائرپورٹ پر جاتی ہے جہاں پر اسے وہ آدمے ملتے ہیں جن کے پیٹ میں جینگ نے ڈرکس کو رکھوایا تھا وہ اس بارے میں پولیس کو بتا دیتی ہے اور ساتھ ہی ان کے سکرین پر ان کی تصویروں کو بھی پیش دیا تھا پولیس جس کے بعد اپنا کام شروع کر دی ہے اور ان لوگوں کو پکڑ لیتی ہے لوسی نے اب اپنے دماغ کا 40% استعمال کر لیا تھا اس کے جسمیں جو سیلز تھی وہ ٹوٹنے لگتے ہیں اور اس کی جلد جل رہی تھی وہ سب سے چھپ کر خود کو واش رو میں بند کر لیتی ہے اور جلدی سے ڈرک کے پیکٹ کو نکال کر لینے لگی تھی اس کو کھاتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ہسپیٹل میں پا دی ہے وہ اپنے دماغ کا 50% استعمال کر پا رہی تھی وہاں پر پولیس پیا جاتی ہے جل روسی کو گرفتار کرنے آئی تھی مگر روسی اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے اس نے انسپیکٹر کے علاوہ وہاں پر جتنے بھی پولیس والے تھی سب کو بے ہوش کر دیا تھا جیسے کہ پروفیسر سیمیول نے بتایا تھا کہ جب انسان 40% سے زیادہ اپنے دماغ کا استعمال کرے گا تو وہ دوسروں پر بھی کابو پا سکتا ہے اور لوسی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایسا اس لیے تھا کہ جیسے جیسے وہ درگ کی مقدار کو اپنے جسم میں بڑھا رہی تھی اس کا دماغ زیادہ سے زیادہ کام کر پا رہا تھا پتر وہ لوگ جو پکڑے گئے تھی انہیں ہسپیٹل لے جائے جاتا ہے تاکہ ان کے پیر سے درگ کو نکالا جا سکے لوسی بھی اب انسپیکٹر کے ساتھ ہسپیٹل میں پہنچ جاتی ہے ہم یہاں پر دیکھ پاتے ہیں کہ لوسی کے دماغ کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب وہ سارے شہر کی فون کالس کو بھی سن پا رہی تھی تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ جائنگ کے لوگ بھی ہسپیٹل میں پہنچ گئے ہیں لوسی بھی اب جلدی سے ہسپیٹل پہنچتی ہے وہاں پر جائنگ کے لوگ پہلے ہی موجود تھے جو اس پر گن تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں مگر لوسی کے سامنے وہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتے وہ انہیں ہوا میں کسی شاپر کی طرح اڑا دیتی ہے اور ان کی ہتھیار چھت پر کسی مقناطیس کی طرح چپک گئے تھے وہ اپنے سامنے آنے والے ایک ایک آدمی کو دور کرتی ہے جو دیوار میں جا کر لگتے ہیں اور دیوار میں بھی سلاح ہو گئے تھے لوسی اب ان سے وہ بیٹھ لیتی ہے جس میں ڈرگ تھا جو انہوں نے یہاں سے ان ڈاکٹر سے لیا تھا وہ بھی انسپیکٹر کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتی ہے اس نے جو اتنا سب دیکھ لیا تھا وہ لوسی سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں ہو گیا کہ وہ اس انسپیکٹر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تم میری لیے ایک ریمائنڈر کی طرح ہو جسے میں ہمیشہ یاد اٹھنا چاہتی ہوں شلو میرے ساتھ چلو وہ سی لے کر اب پروفیسر سیمیول سے ملنے کے لیے نکل جاتی ہے مگر جین نے اسے چاہتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ بھی اب اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے وہی پر ہم پروفیسر سیمیول کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سبھی ان ڈاکٹرز اور پروفیسر کو بنا لیا تھا جو اپنی اپنی ریسرچ میں ماہر تھے وہاں پر اب لوسی بھی آ گئی تھی پروفیسر سیمیول سب کو لوسی سے ملواتے ہیں سبھی مل کر کافی حیران تھے مگر ایک پروفیسر کو لوسی پر شک تھا وہ بوس کو پکڑ کر اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہتی ہے کہ جب تمہاری بیٹی 6 سال کی تھی تو اس کی موت کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی یہ سن کر وہ حیران ہو گئے تھے کیونکہ اس بارے میں آج تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور اسی وجہ سے سبھی لوسی پر یقین کرنا لگے تھے وہ سبھی کو وہاں پر جانکاری دینی لگتی ہے جس کے بارے میں وہ سب کچھ جانتی تھی وہ جس میں میوٹنٹس کو بھی بدلنے لگتی ہے کبھی اس کا ہاتھ کسی چڑیل کی طرح خطرناک تو کبھی ایک ہاتھ کو وہ دو ہاتھوں میں بدل رہی تھی یہ تیکر سبھی حیران تھی لوسی کہتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سکھایا گیا ہے 1 plus 1 2 ہوتے ہیں تراصل لمبر ہوتے ہی نہیں ہیں یہ نمبر تو انسان نے خود کو سمجھانے کے لیے بنائے ہیں تاکہ انہیں چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں پروفیسر سی میول کہتی ہیں کہ اگر دنیا میتمیٹکس ریاضی پر نہیں چلتی تو پھر کیسے چلتی ہے لوسی انہیں سمجھاتی ہے کہ ایک گاڑی ہے جو پہت تیز چل رہی ہے اور چلتے چلتے وہ اتنی تیزی سے چلنے لگی کہ دکھنا ہی بند ہو جائیں وہ نظر تو نہیں آئے گی پر چل رہی ہوگی اصل میں صرف ایک وقت ہی ضروری ہے ٹائم وقت کے بغیر ہمارا کوئی وجود نہیں تب ہی وہاں پر جینگ اور اس کے لوگ آ جاتے ہیں انہوں نے بیلڈنگ کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا انسپیکٹر لوسی سے کہتا ہے ہم زیادہ دیر تک ان کو نہیں روک پائیں گے لوسی اب اپنے جسمیں ایم پی ایچ فور ڈرگ کی ڈریپس کو لگوا لیتی ہے جو کہ ہاسپٹل سے لے کر آئی تھی وہ پروفیسر کو کہتی ہے کہ میں ایک کمپیوٹر بناوں گی اور اپنی ساری جانکاری اس میں محفوظ کر دوں گی پھر جس کے بعد اب اسے ایک پین ڈرائیو میں سٹور کر لینا جو آگے کے زندگی میں انسانوں کی بھلائی کے لیے کام آ سکتا ہے پروفیسر جانتی تھی کہ اتنے زیادہ ٹرکس کی ڈوس لینے کے بعد لوسی بچ نہیں پائے گی لوسی بھی اس بات کو جانتی تھی مگر اب وہ خود کو سیکریفائز قربان کرنے کے لیے تیار تھی وہ اپنے دماغ کے ستر پرزنٹ حصے کو استعمال کرتی ہے جس کے بعد وہ کمرے میں موجود سبھی میٹلز اور انرچی کا استعمال کر کے ایک بہت بڑا کمپیوٹر تیار کرتی ہے جس کے اندر وہ بھی سبھی جانکاری کو سٹور کرنے والی تھی اور پھر وہ اپنے دماغ کا 80% استعمال کر کے ایک کمپیوٹر تیار کرتی ہے جو اس طرح کی نالیج جانکاری کو سٹور کر سکتا تھا لوسی اپنے دماغ کو اس حد تک استعمال کر لیتی ہے کہ وہ وقت کے دوسرے حصے میں بھی پہنچ گئی تھی یعنی کہ وہ ٹائم ٹریول بھی کر سکتی تھی اس کے بعد وہ ہزاروں سال پیچھے جا کر زمین پر جب ڈائناسور تھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے جب وہ اس وقت سے تھوڑا اور پیچھے جاتی ہے تو وہ اس وقت میں پہنچ گئی تھی جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا صرف چند ہی ایک انسان تھی مگر وہ بھی جانوروں کے روپ میں اپلوسی واپس آتی ہے جیسے جیسے وہ اپنے دماغ کا استعمال کر رہی تھی اس کا جسم گائب ہوتا جا رہا تھا جب وہ 99% اپنے دماغ کا استعمال کر دی ہے تو آسمان پر اس وقت میں پہنچ جاتی ہے جب سمین کا یہ حصہ بنا تھا وہاں پر اب جینگ بھی آ گیا تھا اس سے پہلے وہ لوسی کو مارتا وہ اپنے دماغ کا 100% حصہ استعمال کر کے گائب ہو گئی تھی وہی بر انسپیکٹر آ جاتا ہے جس نے اب جینگ کو مار دیا تھا لوسی پروفیسر کو آ کر پین ڈرائیو دیتی ہے جس میں اس نے اپنے دماغ کے سارے ڈیٹا کو سٹور کر دیا تھا انسپیکٹر پوچھتا ہے لوسی تم کہاں پر ہو تب ہی اس کی فون پر میسیج آتا ہے آئی ایم ایوری ویئر میں ہر چکا پر ہوں کہانی کے آخر میں ہم وہی آواز کو سن پاتے ہیں جو ہم نے کہانی کے شروع میں سنی تھی کہ اربو سال پہلے ہمیں زندگی دی گئی مگر ہم نے اس کے ساتھ کیا 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 سمجھا اپنی زندگی کو ہمیں ایک بہت ہی ایڈوانس کمپیوٹر دیا گیا ہے اور وہ ہے ہمارا دماغ مگر ہم پیسے کمانے کے لیے اپنے جسم کا تو استعمال کرتی ہیں مگر اپنے دماغ کو کوئی کوئی سمجھ پاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے